اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مانگنے والے کے اور جس سے معافی طلب کی جا رہی ہے ان کے معاملات میں فرق ہے جس سے معافی طلب کی جا رہی ہے اگر اسے اندازہ ہو کے معافی مانگنے والے کو معاف کر دیا تو دوبارہ زیادتی کرے گا اور اس کے اس عمل کی خوصلہ افضائی بھی ہوگی تو ایسی صورت میں اس کی فسق کو یا اس کی جہالت کی اصلاح کی نیت سے اسے معاف نہ کرنا اور جائز بدلہ لینا یا قیامت کے دن بدلے سے ڈرانا صرف جائز ہے تاہم ایسے شخص کے دل میں یہ جذبہ ہونا بہتر ہے کہ جب اصلاح ہو جائے تو اسے دل سے معاف بھی کر دے اور اگر یہ جذبہ بھی ہو کہ اصلاح نہ ہو تب بھی دل سے معاف کر دے تاکہ قیامت میں مسلمان بھائی پکڑ نہ ہو تو یہ ایک عالی ظرفی کی بات ہے اگر چیز پر لازم نہیں ہے اچھا اسی طرح معافی مانگنے والا اگر اپنی زیادتی پر پشمان ہے پریشان ہے نادم ہے شرمندہ یہ تو اور بات ہے اور اگر اس میں اسے اپنی زیادتی کرنے پر ندامت بھی نہیں پشمانی بھی نہیں پریشانی بھی نہیں بلکہ ایک رسمن معافی مانگ رہا ہے تو صاحب حق اسے معاف نہ کرے تو اسے قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈرنا چاہے کہ یہ رسمی بات نہیں ہے صرف اچھا البتہ اگر معافی مانگنے والا نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہو لیکن صاحب حق اسے معاف نہ کر رہا ہو تب بھی معافی مانگنے والے کو چاہیے کہ قیامت کے دن کی پکڑ سے خوف زدہ ہو کر اس صاحب حق کو یہی منانے کی کوشش کریں اور اگر وہ نہ مانے تو اللہ کے فضل سے امید رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کی دلی ندامت کی وجہ سے اسے بخش دیں اور جس کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے اسے جذا بھی عطا فرمائیں اچھا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے انشاءاللہ تعالی اس کی دلی ندامت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی پکڑ بھی نہیں کرے گا اور اس شخص کو جذا بھی عطا فرما دے گا جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی اچھا اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہو اگر اس کے سامنے معافی مانگنے والے کا عذر واضح ہو اور معاف کرنے میں کوئی شرعی یا طبعی رکاوٹ بھی نہ ہو اور اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں معاف کر دینا بہتر ہے بہرحال اس کے اوپر تفصیلات جو ہیں وہ تفسیر الرازی میں موجود ہیں مفاتح الغیب او تفسیر الكبیر جلد نمبر ستائیس صفہ نمبر چھے سو چار اس میں ریفرنسز کے لیے آپ نے صورت البقرہ کی آیہ ٹو تھئی سیون صورت الفرقان کی آیہ سیونٹی ٹو صورت العراف کی آیہ نمبر ون نائنی نائن صورت النحل کی آیہ نمبر ون ٹوئنٹی سکس سے استفادہ حاصل کیا ہے علاوہ عظیم ارقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں بھی اس پر دلائل موجود ہیں جلد نمبر چار صفہ اور اسی طرح جلد نمبر آٹھ صفہ اسی طرح شرح شرح مصطد ابی حنیفہ کی جلد ایک صفہ تین سو ستر پر بھی تو کئی اس میں روایات ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اس مسئلے میں یہ فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ